بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رابیل زہرہ آپ کی اردو کی مولماء آج ہم پڑھیں گے ششم جماعت سے اردو کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں عربی قوائد کے مطابق واحد جماع کی پہچان اور استعمال نظمنات سے ہم آج سیکھیں گے عربی قوائد کے مطابق واحد جماع کی پہچان اور ان کا استعمال واحد جماع کی پہچان اور استعمال تو آپ کو ہے ہی کہ واحد اور جماع واحد کہتے ہیں ایک شخص جگہ چیز ایک چیز کے لیے اور جماع جب ہم ایک سے زیادہ ہوں لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ عربی قوائد کے مطابق ان کا کیا طریقہ کار ہے تمہیدی سرگرمی کے طور پر میں آپ کے سامنے چند اشیاں چند تصاویر دکھا رہی ہوں یہ ہے کتاب اور یہ ہے کتابیں یہ ہے پتلی اور یہ ہے تتلیاں آگے بڑھتے ہیں واحد ایسا اسم جو کسی ایک شخص چیز یا جگہ کا نام ہو مثلا لڑکا شہر کتاب کرسی وغیرہ اور جماع وہ اسم جو کسی ایک سے زیادہ اشخاص چیزوں یا جگہوں کے نام کو ظاہر کرے مثلا کتابیں کرسیاں وغیرہ عربی میں واحد جماع کی چار اقسام ہیں جماع سالم جماع مکسر اسم جماع اور جماع 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 سالم ہمارا آج کا عنوان بھی یہی ہے اور جماع مکسر اسم جماع اور جماع جماع ہم آہستہ آہستہ ان تمام اقسام کو بھی دیکھتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں عربی میں واحد جماع کی چار اقسام سب سے پہلے جماع سالم کسی عربی لفظ کو واحد سے جماع بناتے وقت اگر واحد کی اصل صورت قائم رہے تو اسے جماع سالم کہتے ہیں جیسے باغ سے باغات اب دیکھئے ذرا اس لفظ کے اس کی ساخ پر اس کی بناوٹ پر غور کیجئے باغ تھا اس میں باغ غین بہی رہا صرف علف اور ٹے کا اضافہ اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی اس کی اصل صورت جو ہے وہ قائم رہی اس لیے اسے جماع سالم گئیں گے جاندار مذکر اسم کی جماع بنانے کے لیے اس کے آخر میں یہ نون یا واو نون کا اضافہ کرتے ہیں جیسے مسلم سے مسلمین اور مسلمون بے جان اسم کی جماع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں یہ نون بڑھاتے ہیں جیسے طرف سے ترفین وائز وائزین واحد اسم بے جان یا مونس کے آخر میں علف اور تے بڑھانے سے جماع بن جاتی ہے جیسے احسان سے احسانات واحد کے آخر میں تے یا ہے ہو اور یہ حرف ما دے کے نہ ہو تو گر جاتے ہیں باقی ماندہ حروف کے آخر میں تے بڑھانے سے جماع بن جاتی ہے جیسے اشارہ گر جاتے ہیں یعنی انہیں حضف کر دیا جاتا ہے اشارہ ہے کو ختم کیا علف اور تے کا اضافہ ہو گیا اشارات برکت سے برکات یعنی لفظ کے کی ساخت میں تبدیلی نہیں آئی زیادہ زیادہ تبدیلی نہیں آئی جماع سالم بنانے کے لیے آپ یہ لفظ یاد رکھئے گا سالم سالم یعنی مکمل جس کے ساخت میں زیادہ تبدیلی نہ آئے جاندار اور مذکر اسموں کے آخر میں یہ نون زیادہ کرتے ہیں جیسے مؤلم سے مؤلمین ظاہر سے ظاہرین مہاجر سے مہاجرین ماہر سے ماہرین فاتح سے فاتحین سامے سے سامعین مصنف سے مصنفین اور ناظر سے ناظرین وغیرہ بعض مذکر یا مونس اسموں کے آخر میں علف اور تے لگا کر جمع بنا لیتے ہیں جیسے احسان سے احسانات مقام سے مقامات خیال سے خیالات فساد سے فسادات وغیرہ اگر واحد اسم کے آخر میں تے یا ہے ہو تو اسے گرا کر یعنی ہے حضف کر کے علف اور تے زیادہ کرتے ہیں جیسے لذت سے لذات برکت سے برکات خدمت سے خدمات واقعہ سے واقعات قطرہ سے قطرات اور حادثہ سے حادثات وغیرہ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیل میں دیئے گئے واحد کی جمع عربی قائدے کے مطابق لکھنی ہے اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں جملے بامانی ہونے چاہیے اب بامانی جملہ کیا ہوتا ہے آپ نے یہ لفظ عالم ہے اس کو آپ عالمین میں تبدیل کریں گے واحد کا جملہ بنائیں گے اس کے بعد جمع کا جملہ بنائیں گے واحد کے جملے سے بھی اس لفظ کا معنی واضح ہونا چاہیے اور جمع کے جملے سے بھی واحد جملوں میں ہے تا تی یہ سب الفاظ ہیں جو کسی لفظ کے واحد ہونے کی اکاسی کرتے ہیں وہ شامل کیجئے اور جمع جملوں میں تے ہیں ہیں کے علاوہ تے بڑی یہ کا استعمال یہ جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ جمع ہے تو آپ نے اس کا مثال کے طور پر دوسرا لفظ ہے معلم میرے اردو کے معلم آج چھٹی پر ہیں لیکن یہاں تو معلم کے لیے عزت کے طور پر ہیں کا لفظ لگا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اردو کا مولنم بنوں یا میں اردو کا مولنم بنوں گا یہاں آپ نے مولنم بنوں گا گا کا لفظ بتا رہا ہے کہ لفظ واحد ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اردو زبان کے مولنم بنیں یہاں بنے کا لفظ بتائے گا کہ ہم معلمین کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی جملے بناتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جملے واحد ہوں تو واحد پتا چلے اور اگر جمع ہوں تو جمع بھی پتا چلے ان سے ہوگا کیا بعض اوقات جب آپ تحریر کرتے ہیں تو آپ ہے اور ہیں کی غلطیاں کرتے ہیں کرے اور کریں کی غلطیاں کرتے ہیں جب آپ واحد جمع کو جملوں میں استعمال کریں گے تو آئندہ تحریر کرتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ آپ نے ہے اور ہیں کرے اور کریں کی غلطی سے اجتناب کرنا ہے لفظ زاکر کی عربی قائدے کے مطابق جمع کیا ہے زاکر ذکر کرنے والا دیکھئے جو اذکار ہے یہ ذکر اس کا تعلق ذکر سے ہے تو زاکر یعنی زاکرین زیل میں غافل کی عربی قائدے کے مطابق کیا جمع ہے غافلون آگے بڑھتے ہیں اب ایسے الفاظ جن کی جمع عربی قائدے کے مطابق ہو ان کی پہچان اور ان سے جملہ سازی سیکھئے اس سلسلے میں جماعت کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو تین تین کے گروہوں میں تقسیم کریں گے اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ واحد میں سے صرف وہ واحد تلاش کریں جن سے جماعت سالم بنتا ہے اور پھر واحد جماعت دونوں الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ فرق واضح ہو جائے آپ کے سامنے میں نے ایک فیرست دی ہے اس میں ہے ملک حاضر مرز اگر آپ چاہیں تو آپ ملک کو ملک کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں حاضر مرز ناظر معلم شیر فاتح غول سولے مکتب مکتوب مومن مشکل ان الفاظ میں سے سب کی آپ کو بنانے پڑیں گے جماع سوچنے پڑیں گے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے جماع ہیں جو جماع سالم کے قائدے پر پورے اترتے ہیں پھر آپ نے ان الفاظ کو الگ کرنا ہے جو جماع سالم کے قائدے پر اترتے ہیں اور پھر واحد کو جماع میں تبدیل کرتے ہوئے جملوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح کے فرق واضح ہو جائے جب آپ اس طرح کی کوئی سرگرمی سر انجام دیتے ہیں تو اس کا فائدہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ ہوتا ہے کہ تحریر میں پختگی آ جاتی ہے ہم دیکھیں گے کہ آج آپ کو عربی قواعد کے مطابق واحد جماع کی پہچان اور استعمال کرنا سکھایا گیا ہے آج کے سیکھے گئے سبق کو مدد نظر رکھتے ہوئے سوچ کر کولم مکمل کریں آپ کے پاس یہ کولم ہے آپ نے پہلے کولم میں لکھنا ہے کہ آپ کو کیا معلوم تھا آج آپ نے کیا نیا سیکھا اور مزید آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجئے اس کے بعد نات سے کوئی سے تین واحد الفاظ منتخب کرتے ہوئے عربی قائدے کے مطابق جمع میں تبدیل کریں اور جملے بنائیں شکریہ